اب دیکھ رہے ہی کرگل ناما لطاک کی اپنی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خبر تقریباً آج صبح ساڑھے یارہ بجے ہمیں بھی محصول ہوا سن کر بڑا افسوس ہوا کہ کچھ گنڈوں نے رات کے تین بجے دو پلیس پرسنلز پہ اٹیک کیا ہے جانی حملہ کیا ہے اس میں سے ایک پلیس جس کا نام گلام رسول ہے وہ لطاک پلیس سے تعلق رکھتا ہے وہ کرٹیکل انجرڈ ہوا ہے جس کو لے سے لے سنم ہاؤسپٹرل نے شاید ریفر کیا ہے سکھ امس پہ ان کو ہیڈ انجوری آیا ہے ان پہ حملہ کیا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یوٹی پلیس نے ابھی تک شاید اس پہ کوئی ایکشن نہیں کیا ہے ابھی تک یوٹی پلیس جو ہے ان کالپریٹس کو ایرسٹ کرنے میں ناکام ہوا ہے یوٹی ایڈمنسٹریشن سے اور ایڈی جی پی یوٹی لڈاک سے ہمارے گزارش ہے کہ وہ فوراں توراں اس پہ ایکشن کرے اور جو بھی کالپریٹس جنہوں نے ان پلیس کے دو پرسنلز پہ اٹیک کیا ہے ان کو حراست ملیا جائے اور لینڈ آف لاؤ کے مطابق یا لاؤ آف لینڈ کے مطابق جو بھی ان کو سزا ملنا چاہیے وہ سزا دیا جائے ادروائز آج اگر لڈاک کی سرزمین پہ پلیس سیف نہیں ہے تو ایک عام شہری کیسے لڈاک کی سرزمین پہ محفوظ سیف محسوس کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی سوالیا نشان کھڑا ہو چکا ہے لیکن جہاں تک لے کا تعلق ہے لے ایک چھوٹا جگہ ہے ایریا کے حساب سے لے اور کرگل جائے وہ چھوٹا جگہ ہے اس قسم کے کالپریٹس کو ایرسٹ کرنے میں لڈاک پلیس کو اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا مختصر سی وقت میں جو یہ انسیڈنٹ ہوا تو پلیس ڈپارٹمنٹ کو فوراں ایکشن میں آنا چاہیے تھا اور ان لوگوں کو ایرسٹ کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک ایرسٹ نہیں ہوا ہے لیکن یوٹی ایڈمنسٹریشن سے ہمیں امید بھی ہے ایڈی جی پی سے ہمیں امید ہے ایل جی صاحب سے ہمیں امید ہے کہ وہ ان کالپریٹس کو جلدی سے جلدی اپنے حراست میں لے کر ان کو سزا دیا جائے گا تو زاکر صاحب جی طرح سے گنگین گین کی ہم بارے میں سنتا ہے تو ایک کافی سالوں سے چلا رہا ہے تو پلیس ابھی تک ان پر کیوں کاریوار کیوں نہیں کرتا ہے وہ کس گنگ سے تعلق رکھتا ہے مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے لیکن مجھے سننے میں یہ آیا جو میں نے اپنے سورسز کے ذریعے پتا کیا کچھ لڑکوں کا کچھ گنگ ہے وہ ہولیگنز ہے ٹھیک ہے تو ان لڑکوں کے گروپ نے ان پر حملہ کیا ہے وہ جانی حملہ کیا ہے جس میں سے کوئی گلام رسول ہے وہ ہیڈ کنسٹیبل ہے اس کو ہیڈ انجری آیا ہے وہ زخمی ہوا ہے وہ اس کو سر میں چوڑ آیا ہے وہ کافی سیریس ہے وہ ابھی راستے میں ہے وہ سنایر کی طرف جا رہا ہے تو پلیس والوں نے ابھی تک اس پر ایکشن نہیں لیا ہے ہم دیکھیں گے پلیس والے اس پر کیا ایکشن کرتا ہے اسی حساب سے ہم بھی دیکھ لیں گے اب وقت بتائے گا کیا ہوگا لیکن ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ یو ٹی ایڈمنسٹیشن اس پر ضرور ایکشن لے گا خاص کر ال جی سے میری گزارش ہے کہ ال جی صاحب اس پر پرسنلی انٹرون کریں جو بھی کالپریٹ ہے جس نے ان لوگوں پہ ان دو پلیس والوں پہ جانی حملہ کیا ہے وہ ان کو حراست میں لے لے اور سزا دے دی اس پی صاحب نے وزٹ نہیں کیا ہے اس حالات کو دیکھتے ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہے ہیں مجھے اس کے انفارمیشن نہیں ہے اگر اس انسیڈنٹ پہ اس پی صاحب نے اگر وزٹ نہیں کیا ہے تو آپ کی کہنے کے ملک اس پی صاحب کو کہاں وزٹ کرنا چاہیے بتائیے کہاں وزٹ کرنا چاہیے وہ اس پی صاحب خود جانے وہ ان کے ایڈبنسٹریشن کے کام ہے وہ خود جانے لیکن میں اس پہ کومنٹس کرنا نہیں چاہتا ہوں سر بیل جی یو ٹی ایڈبنسٹریشن سے میری اپیل یہی رہے گا کہ اس پہ فور اریکشن کریں ان کے حراست میں لیں سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ اس چھوٹ نوٹیس پہ یہاں پہ آئے ہیں دیکھئے یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی صبح صبح یہ نیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آیا ہوا تھا تو میں سب سے پہلے اس گٹنا کو اس ایکسیڈنٹ کو شدید الفاظوں سے اس کا ہم کنڈم کرتے ہیں اس کا ہم مضامت کرتے ہیں یہ جس نے بھی کیا ہے تورنت ان کے اوپر کاروائی ہونا چاہیے قانون کے تحت اور میں ہمارے بی ڈی مشرا جی سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے اے ڈی جی پی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی میڈیا کے مہادیم سے کہ جو بھی اس میں کلپٹ شامل ہے جو بھی اس واردات میں شامل ہے ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہونا چاہیے ان کو جو بھی اس میں زموار ہے ان کو قانون کے تحت ان کو سزا ملنا چاہیے ہمارا یہ مانگ ہے اور امید کرتے ہیں ہم لیٹینل گورنر سے ہمارے اے ڈی جی پی پلیس جو ہمارے ہیں ان سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے اوپر ترنت کاروائی کریں گے اور جو ہمارے پلیس پرسنل ہے ان کو ضرور انصاف ملیں گے کل جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں پلیس پرسنل کے ساتھ مارپیڈ ہوا ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب پلیس پرسنل کے ساتھ مارپیڈ ہو سکتے ہیں یہاں پہ سیگریٹی ریزن سے بھی خطرہ ہے آپ کے لئے دیکھئے میں میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جس نے بھی یہ حرکت کیا ہے یہ اس کو کنڈم کرنا چاہیے اس کو سزا ملنا چاہیے اور پلیس والوں کے اوپر اس طرح عام گنڈا گردی کر کے ان کو اوپر حملہ کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام عوام کی عوام میں بھی ایک تحصرات پیش ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ہمیں جو محفوظ رکھتے ہیں عوام کو جو حفاظت کرتے ہیں وہ خود جو ہے انسیف فیل کر رہے ہیں تو اس پہ ضرور جو ہے سوالیاں نشان جو ہے پولیس کی اوپر لائن آرڈر کے اوپر ضرور رکھتے ہیں اس بات کو ہم ضرور مانتے ہیں ابھی تک اس اس پر کرنی کے طرف سے کوئی بھی پریس ریلیس سامنے نہیں اس کو باقی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے اس اسیشو کو ریز کیا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریشن انوان ہے دیکھیں یہ جو بھی حادثہ ہوا ہے یہ دسٹک لے میں ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں جو ہمارے لے کے اس اس پی ہیں وہ ترنت اس کے اوپر ضرور کاروائی کر رہا ہوگا اور پبلک کے سامنے آ کر وہ جو بھی گھٹنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی روشنی آپ لوگوں کو ضرور دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں میں سمجھتا ہوں باقی جتنے بھی ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا جو سوشل آرگنیزیشن سے یا کارگل کے ہو یا لے کے ہو یا تمام جہاں کہیں بھی ہو اس جیسے جو حادثات ہوتے ہیں اس کے اوپر سب کا مضمت آنا چاہیے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے دیکھئے بہت افسوس ہوا یہ خبر سن کر کہ کل رات کو ہمارے جو دو پولیس اہلکار ہیں جن کا تعلق کرگل سے ہیں انہیں گھنڈو نے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا اور دونوں پولیس جو ہے ابھی جو ہے ان کو سرینگیر ریفر کیا ہے بہت ہی دکھ بری خبر ہے اور یہ قابل مضمت بھی ہے میں سمجھتا ہوں پولیس چاہے وہ کرگل سے تعلق رکھتے ہوں یا لہے سے تعلق رکھتے ہوں یا کرگل میں ڈیوٹی دیتے ہوں زانسکار میں ہوں دراس میں ہوں نبرہ میں ہوں چنگ تھنگ میں ہوں لہ میں ہوں کہیں پہ بھی ہوں یا پھر اس ملک کے کسی بھی حصے میں پولیس کہیں کام کرتی ہے پہوچ کہیں کام کرتی ہے سب ہمارے اپنے ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے سیفٹی کے لیے ہماری خدمت کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کی پروٹیکشن ایک تو شہری کی ذمہ داری ہے اور دوسرا جو ہے یہ اٹیک جو ہے ان پولیس والوں پر نہیں ہے یہ پولیس انسٹیٹیوشن پر اٹیک ہے تو ابھی تک ان مجرموں کا گریفتار نہ ہونا ان کرمینلز کو کیفر کردار تک نہ پہنچانا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کوششن ہے میری اپیل ہے یوٹی ایڈمنسٹریشن سے ایڈی جی صاحب سے کی ان مجرمین کے خلاف جو ہے سخت سے سخت جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے ان کو جلد جلد گریفتار کیا جائے کیفر کردار تک پہنچائے جائے اور بدقسمتی کی بات ہے جو میں نے سنا کیونکہ ہمارے مجھے یہ دیکھ سننے میں آیا ہے کہ ہماری لحکی جو ایس اس بی صاحبہ ہیں بہت ہی شارف ہیں انٹیلیجن بھی ہیں بہت میچور ہیں لیکن بہت ساری کیسز میں کو انہوں نے اچھے سے ہینڈل بھی کیا ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے ہمیں یہ سننے میں ملا کہ کل شام کو ان دونوں پولیس اہلکاروں کی خبر تک لینے کے لیے نہیں گئی تو یہ بڑی بڑا اس سے دکھ ہوا ہمیں ہم چاہیں گے کہ پولیس انتظامیہ ان دونوں پولیس اہلکاروں کو پوری پوری مدد کرے ہم میں ذاتی طور پر بھی اور چونکہ کارگل ڈیموکریٹک الائنس میں میں جمعیت العلماء اسنا شریعہ کا نمائندہ ہوں اس حیثیت سے بھی ان دونوں برادران کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کرتا ہوں ہماری سیمپیٹیز پوری ان کے ساتھ ہے اور پولیس انتظامیہ سے اپیل ہے کہ وہ جلد جلد ان مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچائے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ وہ اس کو کوئی اور رنگ دینے دینے نہ دے اور اپنی برادری ہارمونی پیس کو مینٹین رکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ساجش بھی ہو کہ ہمارے اس خطے کہ ہم ان کو خراب کریں یہ خاموشی بہت افسوسناک ہے کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو پولیس انتظامیہ کی طرف سے پریس کانفرنس ہوتا ہے لیکن اس طرح کے واقعات میں حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا واقعات ہوا ہے اور کھلے عام جو ہے سارے بازار دو پولیس والوں پر ہی جو ہے وہ گھنڈے وہ ان کی پٹائی کرتے ہیں ان کو ریفر کیا جاتا ہے ان کی حالت خراب ہوتی ہے اور ابھی تک ان کے طرف سے کوئی پریس نوٹ نہیں آتا ہے ہمیں دائیں بائیں سے یہ خبریں ملتی ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اگر پولیس کی طرف سے یہ تسلی یہ تشفی اور یہ خبر ہمیں ملتی تو شاید لوگوں کا غصہ اتنا نہیں ہوتا ابھی کرگل کے لوگ بہت ہی زیادہ ناراض ہیں اور خاص کر ان گھنڈوں سے تو ناراض ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ میں پولیس انتظامیہ سے بھی ناراض ہیں کہ انہوں نے ایک تو پبلک تک اس معاملے کو ابھی تک نہیں لایا اس پر کیا کاروائی کی وہ اپ ڈیٹ نہیں دیا پبلک کو ایویر رکھنا ضروری ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو خبر لینے نہیں پہنچے تو اس پر بھی تھوڑی بہت ناراضگی ہمارے لوگوں کو ہے تو ہم امید کرتے ہیں اور یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ پولیس انتظامیہ اس پر سخت سے سخت نوٹس لے اور نہ صرف نوٹس لیبل کی ان مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچانے کے علاوہ جو تو پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں بری طریقے سے ان کی مدد کرے بھرپور مدد کرے اور ساتھ میں دیگر پولیس اہلکاروں خاص کر بہت ساری فیمیل پولیس بھی ہماری کرگل کی ہیں جو لہ میں کام کرتی ہیں یا کرگل لہ کی پولیس ہیں جو کرگل میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی آہدہ اس طرح کے معاملات کہیں پہ بھی ہوتے ہیں مقابل مضمہ تھے تو پروٹیکشن اور ان کی سیفٹی کا بھی ضرور خیال رکھا جانا چاہیے سدید صاحب جس طرح سے ہم پولیس کی بات کرے تو لداخ میں اگر پولیس نہیں یہ پولیس ہماری ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ کوششن تو ہے ہی لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طرح کے واقعات سے لداخ پولیس جو ہے وہ زیادہ ہوش ہوشکن آخون لے گی اور جلد جلد اس پر کاروائی کرے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ ہوگی